مسنون دعاؤں کی مختصر سی کتاب مسنون دعاؤں میں دو تین کتابیں بہت اچھی ہیں ایک تو آپ وہ کتاب دیکھئے معارف الحدیث ہے نا محمد زور صاحب نوانی رحمت اللہ علیہ کی اس کی پانچویں جن اس میں انہوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں اور نقل کر دی ہیں اور کمال یہ بھی کیا ہے کہ کس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے وہ بھی کر دیا ہے اور ایک یہ کہ جنرلی آپ کی دعائیں کیا ہوتی ایک اور کتاب ہے حضرت ثانوی نبراللہ برکدو کی وہ ہے مناجات مقبول اس میں بھی حضرت رحمت اللہ دعائیں دکھتی ہیں ایک تیسری کتاب ہے ان کی ملہ لیقاری رحمت اللہ علیہ ملہ لیقاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب و سنت سے اور محدثین اور باقی ایمہ اکرام رحمت اللہ تابعین تبہ تابعین رحمت اللہ کی بہت سی دعائیں جمع کی اور پھر اسے ساتھ پہ تقسیم کر دی ہے اس کا حضرت یہ ہے کہ ہفتے کے ہر دن آپ یہ دعا پڑھ لیں پیر کو یہ پڑھ لیں منگل کو یہ پڑھ لیں بدھ کو یہ پڑھ لیں یہ تقسیم ان کی ذاتی ہے لیکن بہت کمال کی چیز ہے الحزب العظم یہ اصل کتاب کا نام ہے پھر حضرت شیخ ملہ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خلفاء سے فرمایا تھا کہ اس کو خلاصہ بھی لکھ دو طویل دعا ہے لوگ دس مندرہ منٹ دعائیں پڑھنے میں روز کان دیں گے تو اسے مختصر کر دو تو وہ بھی کر دیا تھا ایک اور کتاب ہے مارے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ ندوی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے دستور حیات کمال کی چیز ہے وہ بھی وہ پیٹرن جو انہوں نے رکھا ہے وہ اصل میں چاہتے تھے کہ ذات المعات جیسی کوئی چیز تحریر فرمائیں پھر حضرت رحمت اللہ علیہ ذات المعات کی بجائے وہ دستور حیات لکھی طریقہ وہی ہے ذات المعات ابن قیم رحمت اللہ علیہ کیا ہے اس میں اگر آدمی فقہی مسائل کو چھوڑ دے کیونکہ وہ ہنبلی ہیں اور پھر ان میں اجتحاد کا بھی ایک ذوق ہے تو بہت سے مسائل میں وہ ہنفی فقہہ کے ہمارے ہنفیوں کے باراکس ہنبلی فقہہ کا مسئلہ لکھتے ہیں یا پھر وہ اپنی اجتحاد کے دیر ان فقہی قانونی مباعث کو چھوڑ کے اس جیسی کتاب آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کہیں نہیں پائی کمال کی ہے ابن قیم کمال اللہ کی توفیق سے ہی انہوں نے خاص توفیق سے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی وقت کی نگاہ مبارکہ سے وہ وجود میں آئی ذات المعات جیسی کتاب آج تک لکھی نہیں کاش کوئی آدمی اس ذات المعات کو سامنے رکھ کے ہنفی فقہ کے مطابق مرتب کر دیتا کہ جیسے وہ نماز کا باب میں یہ دعا یہ دعا یہ دعا اور پھر اس طرح رفایدین کرے تو یہاں بھی لکھ دیتا ہنفی فقہ کے مطابق کہ ہمارے نزدیک رفایدین کرنے کی بجائر حقوق میں چلے وغیرہ وغیرہ بہت سے ایسے مسائل ہیں یہ تو ایک نمونہ ہیں کمال کی چیز ہے ذات المعات کو اس احتیاط کے ساتھ پڑھیں تو بہت اچھا بہت اچھا